اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے یہ جنتی لوگ متقی پرحزگار لوگ السابرین صبر والے ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں جو عبادت کرنے کے معاملات میں صبر کرتے ہیں جو گناہوں سے باز رہنے پر صبر کرتے ہیں صبر کی تین قسمیں ہیں جو تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں ان کو انسان برداشت کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے یہ بھی صبر ہے جو فرائض ہیں واجبات ہیں سنت موقع دا ہیں سنت غیر موقع دا نوافل مستحبات وہ جب انسان کام کرتا ہے تو اس میں مشقتیں ہوتی ہیں سردی میں صبح اٹھنا ہے وضو کرنا ہے نماز ادا کرنی ہے نیند کی قربانی دن ہی ہے رمضان میں روزہ رکھنا ہے بھوکا پیاسا رہنا ہے تو ان مشقتوں پر وہ صبر کرتے ہیں اور عبادت بجا لاتے ہیں گناہوں سے باز رہنے میں صبر انسان کا دل یہ چاہتا ہے میں یہ گناہ کرلوں سب یہ کر رکھے ہیں لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا دنیا یہ کہہ رہی ہے ایک جھوٹ بول دو اتنا نفع ہو جائے گا لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے ہرگز میں یہ کام نہیں کروں گا پھر اسے نقصان ہو جاتا ہے وہ برداشت کرتا ہے السابرین سبر کرنے والے جنتی ہیں والصادقین والسچے جن کے قول جن کی گفتگو جن کا کلام سچا جن کے ارادے سچے جن کی نیتیں سچی اللہ ہمیں ان سچوں میں شامل فرمائے والقانتین اور عدب والے فرما بردار عدب کرنے والے اللہ تعالی ہمیں بادب بنائے والمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا دل عطا فرمائے والمستغفرین بالاسحار اور رات کے آخری پہر معافی مانگنے والے اسحار شہری کے وقت رات کے آخری وقت میں تحجد کی نماز پڑھنے والے اور تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد وقت سہر دعا اور استغفار کرنے والے کہ یہ وقت بڑی اہمیت کا حمل ہے یہ وقت خلوت اور تنہائی کا وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے حضرت اللقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا مرغے سے کم نہ رہنا کہ وہ تو سہر سے ندا کرے اور تم سوتے رہو یعنی آپ نے فرمایا بیٹا مرغہ تو شہری کے وقت سے آوازیں دے رہا ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ تو سوتا رہے اور وہ اس وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے یہ وہ وقت ہے کہ جس موقع پر آدیس تیبہ میں ہے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہاں فرمایا والمستغفرین بالاسحار رات کی آخری حصے میں سہری کے وقت اللہ تعالی سے معافی مانگنے والے استغفار کرنے والے تو جو استغفار کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعایں قبول فرماتا ہے کتنی پیاری صفات کا ذکر ہے اللہ تعالی یہ صفات ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے شہد اللہ انہو لا الہ الاہو اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں والملائکہ اور فرشتوں نے گواہی دی وَأُلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ اور عالموں نے جاننے والوں نے انصاف سے قائم ہو کر گواہی دی لا الہ اللہ والعزیز والحکیم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا وہی ہے یہاں فرمایا کہ علم والوں نے گواہی دی اس سے مراد انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں